اسلام آباد آزادی مارچ ہو کشمیر کی آزادی کا تقاضی ہے کہ آزادی مارچ ہر قطیمت پر کیا جائے ہم موجودہ حکومت کو کشمیر فروش تصور کرتے ہیں اور یہ سارا جسا جو فروغہ وہ مچا رہے ہیں یہ صرف اپنے کوتاہیوں اور اپنے جرائم کے اوپر پردالانے کے لئے کر رہے ہیں ہم ان کے کسی عذر پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور نہ کشمیری اتنے لاوارث ہیں کہ حکمران تو ان کے ساتھ دھرکا اور خریب سے کام لیں اور قوم بھی اسی طرح خاموش رہے قوم ان کے ساتھ یک جہتی کرے گی اور جہاں ہم اس ملک میں دوسرے مقاصد دے کر آتے ہیں کشمیر اس کے ساتھ پلس ہم کے حوالے دے کر سوال نہ کیا شروع ہم اپنے فیستے خود کرتے ہیں اور ان کی موکورن انگرانداز کر کے کیا کرتے ہیں ہم نے ایک فیستہ کیا ہے یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور یہ حکومت ناہل بھی ہے دونوں اعتبار سے وہ ملک کے لئے تواحقن ہیں لہذا ان سے نجات حاصل کرنا یہ پاکستان کی نجات کا ذریعہ ملسکتا ہے جیگر کون سی سیاسی جماعت نے سر لاکڈاؤن میں آ رہی ہے پوری قوم آ رہی ہے سیاسی پارٹیاں سب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے تمام کارکن ہمارے ساتھ انشاءاللہ رزیز اس پورے مہم میں شریف وہ نہ کریں اس بات کو تو کریں کہ جو ہم نے تیہ کیا ہے کہ یہ آریکشن دھاندی ہوئی ہے بدترین دھاندی ہوئی ہے تو بارہ آریکشن کرائے جائیں جس جمہوری نکتے پہ ہم سب پارٹیوں کا اتفاق ہوا ہے اس کا لاج رکھتے ہوئے وہ اور ان آل پارٹیز کانفرنسوں کے اعلامیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس میں شریف وہ خود کہہ چکا ہے کہ جو کشمیر کے بارے میں رجی سے ہی کسر ہے وہ بھی نکال ہوں اب اب کیا کہہ رہے ہیں میں ابھی وہی بات کہہ رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور دیوروکریسی ان کی پشتیبانی سے ہٹ جائے عوام کے ساتھ تصادم نہ اختیار کریں اور اس حکومت کی اطاعت جو ہے ان پر لازم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور کسی بھی سرکاری ملازم کو کس حکومت کی اطاعت اور طابداری جو ہے تو اس کا پابند نہیں اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں صدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں خوشش شاہ صاحب ہمارے ملک کی سیاست کا ایک نمائیہ نام ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ نیب نے گرفتار کیا ہے نیب ایک انتخابی ادارہ ہے جو حکومت کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے اس کے ہاتھ کے کھیلونے کو ہم احتساب اور انصاف کا نام نہیں دے سکتے دیکھیں یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اس حکومت کے آنے کے دوراً بعد جس طریقے سے توحید رسالت کے مرتقب ایک مجرمہ کو جس عزت کے ساتھ بری کیا گیا اور جس بیندرخوامی پریشر کے تحر بغیر کسی عدالتی کاروائی کے ایک گھنڈے کی پیشی کے ساتھ سب کس معاملات طے کر لیے اور پھر اسی حکومت نے خود کہا کہ وہ باعزت توفر ملک سے باہر جائے گی اگر وہ بے گناہ ہے پھر اپنا ملک اس کو تحفظ دے ہمارا حکومت کیوں کہتا ہے کہ اس کو بیرون ملک ہم بیجیں گے اور وہاں پھر ہم اپنے ملک میں کسی ایک اگر وہ بے گناہ ہے اور اس کو تحفظ نہیں دے سکتے اور خود ان کو راستہ دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس ملک میں یہ ایک حوصلہ افضائی ہے ان قوتوں کی جو باہر کے دنیا میں مراعات حاصل کرنے کے لیے تو بھی اندیسارت کا اعتقاب کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی قادیانی نے قرق متحرک ہو گیا ہے اور آپ نے چند روز پہلے قادیانی سردوراہ کے بارے میں سنا ہوگا تو اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان قادیانیوں کے حوالے سے آئینی تربیم کو ختم کریں یہ تندہانی کہاں سے اس کو ملی ہے یہ امید کہاں سے اس کے پاس آئی ہے کچھ تو ہے نہ کہ جس کے وجہ سے وہ اس قسم کی بات سے دنیا میں ہو رہا ہم ہر قیمت پر کہتے ہیں کہ ہم کوئی تصادم نہیں کرتے ہیں اور ہمارے قرم ہونے کی دلیل پندرہ ملین مارس وہ پورے ملک میں ہوئی ہیں جس میں کوئی پتہ بھی نہیں گرا کوئی شوشہ نہیں گئی تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پورامن ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے ہیں ہم پورامن طور پر آئیں گے لیکن مسلمی بنون کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے تو اس کی حکمت عاملی ہم واہمی اشترا کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ واہمی اشترا کے ساتھ ہم اکتوبر کے اندر ہی اسلام آباد آنے کی حکمت عاملی وضا کرتے ہیں ایک بات آپ نہیں ہے میں سے سوال کرنا چاہئے اسی کے لئے ہم نے آل پارٹیز کونفرنسز کی ہیں اور اس پہ ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان میں اسلام یا مذہبی آئینی باتیں ہیں ہم نے تو آئین سے باہر گئی نہیں ہم اگر کہتے ہیں تو آئین کی اسلامی دفعات کے تحفظ کی بات کرتے ہیں ہم اگر بات کرتے ہیں خط نبوت کی تو ہم آئینی ترمیل جو پارلیمنٹ کی ہے آئین کی ہے اس کی بات کرتے ہیں اگر ہم ناموں سے رسالت کی بات کرتے ہیں اگر آئین ہم سب کے درمیان قدر مشترک ہے تو کسی بھی پارٹی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم مذہب کے حوالے سے نہیں آسکتے مذہب ان کا بھی مذہب ہے ہمارا بھی مذہب ہے کلمہ گوہ بھی ہیں کلمہ گوہ ہم بھی ہیں اور اگر جمہوریت ہمارا مشترک اساس آئے تو اسلام اور ایمان بھی ہمارا مشترک اساس آئے عقیدہ اخط نبوت بھی ہمارا مشترک اساس آئے ذلفقار علی بھٹو اور مولانا مفتی محمود اور مولانا شام مندورانی اور پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام پارٹیوں کے سربراہان اس ترمیم میں موجود تھے انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے تو جو بھی آج تک ہوا ہے اس حوالے سے وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے اور ہم اسی اتفاق رائے کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام پارٹیوں سے توقع رکھتے ہیں کیونکہ ایک کو ہے نظریاتی با لیکن ناہل بھی ثابت ہو گئی ہے آج عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں رو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں تمام حکومتوں نے مل کر اتنے قرضیں نہیں لیے جتنے اس حکومتیں ایک سار کے اندر لیے ہیں قوم کے سروں پر قرضوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی تیس چالیس ہزار مہانہ کمانے والا اب بازار سے راشت حلید کے قابل نہیں رہا ہے روپے کی قدر اس حد تک گر گئی ہے کہ پاکستان میں تو عام آدمی رو رہا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا ہمارے مستقل کا کیا بنے گا ہمارے بچوں کا کیا بنے گا وہ نوجوان جس کو روزگار کے لیے امیدیں دلائی گئی تھی آج وہ بے روزگاری کے ہاتھ خودکشیاں کرنے پر آ گیا ہے تجارت کا طبقہ ہو آپ کے اس وقت تو میڈیا کا مسئلہ ہے آپ کے لیے بھی ٹریبونزن بنائے جا رہے ہیں آپ کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تاجروں کو کردار ادا کرنا چاہیے نوجواروں کو کردار ادا کرنا چاہیے عام آدمی کو اس پر شریف ہونا چاہیے اور تمام جمہوریت پسند قوتوں کو شریف ہونا چاہیے اس میں اسلام پسند قوتوں کو شریف ہونا چاہیے یہ قومی معاملہ ہے اور ہر ایک اپنے اعتبار سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق ہوتے والا اپنے شعبے میں قرب رکھتا ہے تکلیف رکھتا ہے درد مخصوص کر رہا ہے یہ سارے درد شریک ہیں اور ہم آئیں اور اس کے وجہ کو ہم ایک تومی ایک جہتی کم جائیں مولانا صاحب یہ سب سوشل میڈیا کے باتیں ہیں کوئی اس کی فالورڈ مولانا صاحب اگر لاکڈاؤن میں آپ کمیاب ہو جاتے ہیں تو فائنل آپ کو جو اینہ مختدر اکموں سے کیا مطامل ہوگا ہے نئے الیکشن کا کیا ہوگا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن جالی ہے دھاندی ہوئی ہے بدترین دھاندی ہوئی ہے بڑے پیمارے پہ ہوئی ہے تو کسی قیمہ پر بھی یہ نتائج کو تصریم نہیں کیا جاتا ہے دو بارہ الیکشن کریں ہیں ستارہ آدمی اور بھی ہیں ہمارے لیے مزیری اطلاعات نے آجے مزیری اطلاعات نے کہا ہے مزیری اطلاعات کو چھوڑا نا پارٹی کی بات کرو میرے ستارہ لوگ خون اسمیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ستارہ میمبر صوبائی اسمیلی میں کیپی میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سب سے بڑی پارٹی جو ہے پلوشتان اسمیلی میں میری بیٹھے ہوئی ہے یہ سب کی بات کرو ہم نے تو یہ کہا تھا تمام اپوزیشن پارٹیز کو کہ بھائی مت جائیں اسمیلی میں حرف مت اٹھاؤ لیکن جب سب نے کہا کہ جانا ہے پتر گئے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے پتائج کو تسلیم کیا ہے ہم اپوزیشن ممبران کو قوم کا تحیل نمائندہ سمجھتے ہیں لیکن حکومت کے بینچوں پر لوگوں کو یہ عوم کے نمائندہ تو نہیں آخری کس کے نمائندے ہیں کیا لکھا یہ یوائی استیفہ دینے کی بارے میں ہماری تجویز ہوگی کہ ہم ایک اجتماعی استیفوں کے طرف جائیں لیکن یہ بھی ایک تمام پارٹیوں کا مسترکہ مسئلہ ہے اتفاق ہے ایسی ہی ہوگی ہے یہاں پہ ایک اور بات پی ہے کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گرفتار اسیر جو رانماں ہیں اس طرح زرداری صاحب ہیں اور اس طرح نواشری صاحب ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ انارو کیا جائے ان کے ساتھ میں اسی تفسرہ نہیں کر سکتا ہے اس کی طرح ہمارے سامنے میں مولانا صاحب جس طریقے سے یہ فیصلہ تو یہ فیصلہ تو ابھی ہمیں کرنا ہے کہ اس کی حکمت عملی کیا ہے ہم اس نامباد میں آتے ہیں اس کے بعد ہماری حکمت عملی کیا ہوگی لہذا اس دھرنے سے اس کو کوئی مصابحت نہ دی جائے وہ دھرنہ ایک مسلوئی قسم کا دھرنہ تھا اور ایک جائز حکومت کے خلاف تھا ہم ایک حقیقی مظاہرہ قوم کا قوم کی طاقت کا مظاہرہ آپ دیکھیں گے یہ مظاہرہ ہوگا وہ مجرہ تھا مجرہ ایک سو بیز دن تک چلا چیپ ایشی اکرمی صاحب آباد میں تو اس کو کوئی سیاسی حیثیت حاصل نہیں تھی نفر زیرہ یاد سکتا ہے حاصل مناہ سے سوچنا چاہیے مخضر قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا خلفشار اگر موجود ہے اور ہمارا جو صوبہ خیبر پسنخواہ ہے وہ ایک سٹیٹیجک پوائنٹ بنا ہوا ہے اگر غلوچستان ہے تو وہ ایک سٹیٹیجک پوائنٹ بنا ہوا ہے اسی طرح صرف اس وقت ایسی صورتحال کی طرح جا سکتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک سٹیٹیجک حوالے سے سوچنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ملک کی وحدت کے لیے ضروری ہیں کہ ایک متنازع حکومت عوام کی حمایت سے محروم اور پھر عوام اور ملک کے مسائل کو نصر بننے والی حکمات ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ اس سے اس سے جان چھوڑانے کی ضرورت ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے میں تو میڈیا کے آہ تمام آنکرز کے ساتھ مالکان کے ساتھ بھی ان کو درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کے منفی پروپیغنڈے کسی غیر جمہوری قوتوں کے مفادات کے لیے کریں جمہوری قوتوں کے مفاد میں اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم بھی میڈیا کے حوالے سے جو حکمرانوں کی ارادے ہیں اس پر قدغن لگانے کے لیے اس حوالے سے ہم میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں ان کے آرام کو تیل کے جو فینڈزز کے حملہ ہوا ہے اس کا ہم شدید الفاظ مذہمت بھی کرتے ہیں پوری قوم کس حوالے سے قرب میں ہیں اور ہم سہود کہ شانہ بشانہ رہے ہیں